موسیقی رنیتک مہتو کے علاوہ مالدیب کی ایک خاص مہتتہ اس لیے بھی ہے کہ وہ دنیا کے سب سے سندر پریٹن ستھلوں میں سے بھی ایک مانا جاتا ہے موسیقی مالدیب جانے والے پریٹکوں کی سنکھیا پندرہ لاکھ پرتی ورش تک پہنچنے والی ہے ان میں قریب آدھے یوروپیت دیشوں سے جانے والے لوگ ہیں لیکن اب بھارت اور چین سے بھی لوگ بڑی سنکھیا میں جانے لگے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیسا ہے مالدیب مالدیب چھوٹے چھوٹے دویپوں کا سموہ ہے قریب بارہ سو دویپ ہیں لیکن ان میں صرف دو سو دویپوں پر ہی لوگ رہتے ہیں مالدیب کی جن سنکھیا قریب پانچ لاکھ ہے اور زیادہ تر لوگ اسلام کانو سرن کرتے ہیں آئے کا مکھ ستروت پریٹن ہے اور اس کے علاوہ عام لوگ سمودری اتپادوں اور مشلیوں کی بکری سے جیون یاپن کرتے ہیں ہم بھی مالدیب میں کئی جگہوں پر گئے اور مالدیب سے پرباویت ہوئے بینا رہ نہیں پائے مالدیب کے لوگ سو بھاو سے سرل اور جیون میں انوشاست ہیں کم بولتے ہیں لیکن آتما سمان سے بھرے ہوئے ہیں پرکریتی نے انہیں چنوٹی پون ستھیتی میں ڈالا ہے لیکن انہوں نے پرکریتی کے ساتھ تالمیل کر کے جینا سیکھ لیا ہے اسی لیے مالدیب پرٹکوں کا جنت بن گیا ہے خاص کر ایشیا میں مالدیب پرٹن کے ماملی میں جنت مانا جاتا ہے پرٹن پر آدھارت یہ پترکائیں اگر مالدیب میں پرٹکوں کو آکرشت کرتی ہیں تو وہ اتی شایوکتی نہیں ہے نیلے سمندر کے اس وستار کو دیکھئے چاروں طرف ساف سوچ پانی پانی ہی پانی اس نظارے کو دیکھ کر کون دیوانہ نہ ہو جائے بس اور 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 دیکھتے رہنے کا من کرتا ہے ہم آپ کو ایک خاص بات اور بتا دیں مالدیب میں بارش ہوتی ہے اور موسم عمومن تھوڑا نمی بھرا ہوتا ہے اس لیے یہاں کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے مالدیب میں پلاسٹک کے نوٹ ہوتے ہیں تاکہ وہ نمی میں بھی ٹھیک رہیں ہم ہیں ابھی مالدیب کی رازدھانی مالے میں سمندر کے بیچ میں بسا سامانے سا دیکھنے والا چھوٹا سا شہر آدھے گھنٹی میں آپ جاہیں تو پورا مالے ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک جا سکتے ہیں سڑکیں پتلی تو ضرور ہیں لیکن یاتایات انشاست ہوتا ہے یہاں خاص کر موٹر بائکس کا اوپیوگ ہوتا ہے سڑکوں پر ہر جگہ آپ کو دیکھیں گے پارکنگ میں لگے ہوئے موٹر بائک لیکن یہ کرینے سے لگے ہوتے ہیں سلک کا اتکرمڑ کر کے نہیں مالے میں پارکنگ کا کوئی شلک نہیں لگتا اور اسی طرح چلتے ہوئے ہم پہنچ گئے مالے کے اس پیچ پر یہ ناغرک پیچ ہے اس کی صفائی اور سندرتہ دیکھ کر ہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں یہاں لوگ فرصت کے اکشن بیتانے آتے ہیں زیادہ بھیڑ نہیں کوئی کھونچا چائے والا نہیں شاند اور گفشپ کے لیے آدرش اور بغل میں سمندر جیسے اچھال مارتا رہتا ہے اور آپ کے اندر کی اُتھل پُتھل سمندر کے پانی کے ساتھ ایک اککار ہوتی جاتی ہے یہاں بغل میں ہی موٹی محل بھی دیکھا مالدیب میں کھانے کے بھارتی ریشٹروں کا چین کچھ لوگ تو یہاں کھڑے ہو کر سمندری مشلیوں کو پکڑنے کا بھی چھکت بٹھاتے ہیں لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا یہاں سمندر کے کنارے مشلیاں پکڑنا مشلیوں کو بھی شاید پتا چل گیا ہوگا کہ کنارے پر آدمی رہتے ہیں بہرحال ہم آپ کو اتنا بتا دیں کہ مالدیب میں سپیڈ بوٹ جیٹی سٹیمر ویسے ہی چلتی ہیں جیسے ہمارے ہاں بسیں مالدیب میں ایک دویب سے دوسرے دویب میں جانے کا ذریعہ یہی ہوتا ہے دراصل مالدیب میں ایک دویب سے دوسرے دویب میں جانے کا مطلب ایک شہر یا گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جانا ہوتا ہے اور آم آدمی کے لیے وہاں جانے کا ایک ماطر ذریعہ یہ موٹر بوٹ ہی ہوتے ہیں یہ یاتری موٹر بوٹ ہوتے ہیں کچھ ویشیش یاتری موٹر بوٹ ہوتے ہیں اور کچھ ویسے نیجی موٹر بوٹ جیسے ہماری نیجی کاریں مالدیب میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں یاتا یات کا ذریعہ یہ ہی ہے موٹر بوٹس کے لیے پارکنگ کی ویوستہ بھی ہوتی ہے سمندر کے کنارے دیوار بنا کر کھیر کر بوٹوں کی پارکنگ بنائی جاتی ہے یہ سارا کام بہت ہی مہنت دماغ اور سنسادھن لگا کر سمپن ہوتا ہے یہ جو پارکنگ آپ دیکھ رہے ہیں وہ مالدیب کے دوسرے شہر ویلیمالی کی پارکنگ ہے یہاں کچھ یاتری موٹر بوٹ ہیں تو کچھ مالد ہونے والے بوٹس بھی انتظار میں کھڑے ہیں اب جب ہم نے ویلیمالی کی بات کی ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مالی سے قریب 20 منٹ بوٹ یاترہ کرنے کے بعد ہم یہاں پہنچے جیسے دلی کے لیے نوائڈا ہمیں مالی کے علاوہ ایک دوسری جگہ دیکھنے کی اچھا تھی جہاں عام لوگ رہتے ہوں تاکہ ہم مالدیب کو سمجھ پائیں ویلیمالی کو آپ مالدیب کا ایک وکسط گاؤں کہہ سکتے ہیں اس گاؤں نے ہمیں چونکا دیا یہ گاؤں ایکو فرینڈلی ہے یہ جو سکوٹر آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارے بیٹری چالے تھے ہم پرباویت ہوئے بینا نہیں رہ سکے کہ ایک چھوٹا دیش بھی اتنا سمویدنشیل ہو سکتا ہے کہ وہ پریعوران کو نقصان نہ پہنچانے کے لیے بیٹری کے بائیتز آم لوگوں میں پرچلت کر سکتے ہیں تو بڑے دیش کیوں نہیں کر سکتے یہ سوال ہے لیکن مالدیو کی اس جاگروکتا کا ایک اور کارن بھی ہے سمودر کے بیچ ہونے کی وجہ سے گلوبل وارمنگ اور اس کے پرنام شروع جلستر میں وردھی مالدیو کے دویپوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے یہ سمجھ مالدیو کے لوگوں اور سرکاروں کو پریشان کرتی رہتی ہے ہم ویلی مالے کی گلیوں میں گئے بلکل الالگ ہے اس لیے بات نہیں کر سکتی لیکن ہمیں دیکھ کر وہ اپنی مسکراہت نہیں روک پاتی اور ہم غلط نہیں کہہ رہے مالدیو سمبندھوں کے اتحاس میں جائیں گے تو آپ پائیں گے کہ سچ میں مالدیو کے لوگ تمیل ملیالا مول کے ہیں اسلامی دیش ہیں لوگ خلے دماغ کے کچھ دریان سر ڈھکتی ہیں لیکن ادھکانش نہیں وشواس کے نام پر یہاں مسجد تو دکھتی ہے لیکن اندھ وشواس نہیں دکھتا مالدیو کے پورو راشترپتی یامن نے کوشش کی کہ وہ ووٹ بینک بنانے کے لیے اسلامیک سلافزم کو استحابیت کریں کچھ ویسے سموہوں کو انہوں نے پرشعہ بھی دیا مالے کی اس مسجد کو دیکھئے یہ باہری سہیوک سے بن رہی تھی جسے نئی سرکار نے آنے کے بعد روک دیا اندیشہ تھا کہ یہ ریڈیکل اسلام کا کنر بن جائے گا عام لوگوں نے آستھا کے نام پر اسلام کو سویکارہ ہے لیکن آتنگواد کے وہ خلاف ہیں وہ جانتے ہیں کہ آتنگواد کا تھوڑا سا خطرہ بھی مالدیو کے برٹن کو چوپٹ کر دے گا ویلے مالے میں بھی یہی محل دیکھتا ہے اس مسجد کے علاوہ یہاں بھی کوئی ایسا نشان نہیں ملتا کہ لگے کہ یہ دھارمک روپ سے کسی بندھن میں ہیں اس تری پوروش سمان روپ سے کام پر ہیں کوئی اٹچن نہیں کوئی پرتبند نہیں یہ آدھنک آچار ویچار والا دیش ہے بہرحال یہی سوچتے ہوئے ہم پھر بلی مالے میں آگے بڑھے سڑک کے کناری یہ ورکش مالدیو کے اتحاس کے گواہ ہیں ٹیڑھے میڑھے جیسے کوئی کلاکرتی مالدیو میں ایسے ورکش بھی بہت آیات میں دیکھتے ہیں جیسے پرکرتی نے بونسائی بنایا ہو اور یہ ہے بھارت کے سہیوک سے بنایا گیا ویلی مالے ہوسپیٹل ہم آگے چلتے گئے اور ویلی مالے کی سرل زہد زندگی دیکھتی گئی ایک خاص چیز جو ہم نے دیکھی وہ تھی یہ سڑک کنارے بنی جھولے جیسی آرام کرسیاں ویلی مالے میں سڑک کے کنارے ایسی جھولے نمہ کرسیاں ہر جگہ دیکھتی ہیں لوگ یہاں ریلیکس کرتے ہیں ہم اور آگے بڑھے اور ان بچوں کو دیکھئے چھٹی کلاس میں پڑھتے ہیں سگے بال لکھے ہیں بچپن کا شوق اور بھارت کو یہ جانتے ہیں جانے کی اکچھا بھی ہے ہم آگے بڑھتے رہے اور پہنچے ایک ایسی جگہ جہاں جا کر لگا کہ یہ پتھر چن رہے ہیں لیکن یہ پتھر نہیں بلکہ ایک خاص طرح کا سمدری اتباد ہے سکھایا ہوا سمدری جیو آشم طاقت بڑھانے والی مہنگی کھا دیسامکری پروٹین سے بھرپور اس کا نریات یوروپ میں کافی ہوتا ہے اور گاو سے باہر نکل کر سمدری کے کنارے آ کر تو جیسے ہم کھو گئے گاو اور اتنا سوچھ پانی اور پھر سمدر کا یہ وستار یہ رومنٹک بھی ہے اور پرکرتی کی بھویتہ کو بھی دکھاتا ہے اور ان بچوں کی کریڑا دیکھ کر تو بس ہم راشک کرتے رہ گئے یہ بچے سیلانی نہیں ہیں یہاں کے سدھانی نوازی ہیں جن کے گھر کے سامنے سمدر ہو اور شہر کا کوئی تام جھام نہ ہو تو پھر اس آنند کا کیا کہنا اور کچھ آگے بڑھنے پر ہم نے دیکھی مالدیب کی یہ کھیتی یہاں گملی میں سبزیاں اگانے کا رواز ہے کیونکہ زمین کی کمی ہے یہ مہاشای اپنے دوست کے گملی سے سبزی نکال کر لے جا رہے ہیں دراصل سمدر کا پانی نمکین ہونے کے کاران عام طریقے سے یہاں کھیتی نہیں ہو سکتی اس لیے چاہے کو بھی ہو یا کوئی اور سبزی گملہ ہی ان کا کھیت ہے ڈیپ سی ڈائیونگ کا بھی کندر ہے جب ہم ایک ویسے سینٹر میں پہنچے تو انہوں نے دکھایا کہ کیسے وہ اپنے پرےٹکوں کو گہرے سمدر کے اندر سیر کراتے ہیں یہ بھی بتایا کہ ویسے سبھی پرےٹکوں کا بزاپتہ بیما بھی کرائی جاتا ہے اور یہ اپیکشا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو تیرنا آتا ہے تو بہتر ہے ہمیں پتا ہے کہ جو لوگ پرےٹن کے لیے آتے ہیں وہ ویلی مالے کم ہی آتے ہیں لیکن ہمیں عام مالدیب کی زندگی دیکھنی تھی اس لیے ہم یہاں پہنچے اب ہم چلتے ہیں ان علاقوں میں جدھر دیش ویدیش کے پرےٹک آنے کو بیتاب ہوتے ہیں ہم پہنچے مالدیب کے سب سے بڑے ریسورٹ میں سے ایک جمیرہ ویٹا ویلی ریسورٹ میں مالدیب کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہاں ایک دوئی پر ایک ہی ریسورٹ ہوتا ہے اس لیے ریسورٹ کے مالک ضروری نہیں کہ مالدیب کے ہوں لیکن وہ مالدیبین قانون سے بندے ہوتے ہیں یہ ریسورٹ اپنے آپ میں ایک پورا شہر ہوتا ہے یہاں کھانے اور رہنے سے لے کر جل کریڑا کے انتظام ہوتے ہیں یہاں کا محول انتراشتریہ ہوتا ہے اور کھانے پینے کا کوئی پرتیبند نہیں ہوتا سمندر کے بیچ ایک دوئی پر رہنا رات ہو یا دن اپنے آپ میں ایک انبھاو ہے ائرپورٹ سے جمیرہ جانا اپنے آپ میں ایک انبھاو تھا خاتر اور اتدھی صدکار کرنا تو کوئی مالدیب سے سیکھے جمیرہ کے ائرپورٹ لاؤنج کے مینیجر حسن وحید ہمیں جیٹی تک چھوڑنے آئے تقریباً آدھے گھنٹے ہم سمندر میں چلے یہ ایک ادبت انبھاو تھا ہم سمندر کے بیچ میں بسے جمیرہ دوئی پر آئے تو ہمارا سواغت بھی کچھ اسی طرح ہوا سنامی میں بھی مالدیب کے 1200 دوئیپوں میں صرف ایک دوئیپ پر تھوڑی کشتی ہوئی تھی جنگل میں مانگل کی کہاوت تو ہم نے سنی تھی لیکن جل میں مانگل کیسے ہوتا ہے یہ ہم مالدیب میں دیکھ رہے تھے یہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ مالدیب کے دوئیپوں کا پررٹن آلی شان ہے سمندر کے بیچ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہٹ سہاسک بھی ہیں اور آنند دائیت بھی سمتل پر رہنے کے عادی لوگوں کے لیے یہ ایک ایڈونچر بھی ہے لیکن یہ ہٹ یعنی ویلا پوری طرح سرکشت ہوتے ہیں آکارمیاں اور لگزری میں یہ ویلا طرح طرح کے ہوتے ہیں لیکن سب میں خاص بات یہ ہے کہ ان کی صاف صفائی اور صندرتہ آپ کے من کو چھو لیتی ہے سمندر کے اندر انہیں کھڑا کرنا اپنے آپ میں ایک نایاب پریاس ہے اور اس میں بھی خاص بات کہ یہ لگڑی کے کھموں پر کھڑے ہیں ووٹ سے ہی کچھ ویلا میں چلتے ہیں لیکن وہ ویوستت اور سوگم ہے پرائیویسی، سرکشہ اور لگزری کی پوری کیرینٹی اب اس ویلا کو دیکھئے یہ لگزری کے دوسرے نام کی طرح ہے اس جال کو دیکھئے اس پر کشن بھی رکھے ہوئے ہیں آپ اس گھر سے باہر سمندر کے پانی کے اوپر اس جال پر لیٹ کر کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں چائے کافی پی سکتے ہیں اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں مالدی کے لوگ آپ کا پورا خیال رکھیں گے وہ بڑے پیشیور ہیں اور اپنے کام میں ماہر یہ ایک بانگی ہے مالدی میں دو سو ایسے دویب ہیں جہاں یا تو آم لوگ رہتے ہیں یا ریسورٹ میں بنے ہوئے ہیں کچھ دویب وکسد بھی کیے گئے ہیں مالے کے پاس دویب پر ایک پورا شہر بسا لیا گیا ہے یہ ہے ہرومالے مالے سے اسے جوڑنے کے لیے ایک پل بھی بنایا گیا ہے مالدیب نے ایک دویب سے دوسرے دویب کو جوڑنے کے لیے یہ پہلا اور ایک ماتر پل ہے چین کے سہیوک سے بنے اس پل کو چین مالے بریچ کے نام سے جانا جاتا ہے ہرومالے ایک پورا شہر بن گیا ہے اس شہر میں ہم نے پوری سیر کی بلکل آدھنک نگر کی ویوستہ سڑکیں پارک سب کچھ ویوستہت اور صاف ستری لین مکانیں سب آدھنک اور تقنیق پر آدھارت ان سب میں مالدیب نے دنیا کی انہ سرکاروں کا سہیوک لیا ہے کچھ مکان خود بنائے ہیں جبکہ کچھ نیجی طور پر بھی لوگوں نے بنائے ہیں ہرومالے کے بیچ یعنی سمودری ٹڑ بھی بڑے سندر اور صاف ستری ہیں یہاں کے ہوتیل بھی اپکشا کرت سستے ہیں یہاں ناغرے گابادی بھی ہیں اور پرٹک بھی ویدیشی پرٹک بھی یہاں اچھی سنکھا میں آ رہے ہیں جنہیں بیچ کا آنند اور شہر کی سوویدھا دونوں چاہیے وہ یہاں آتے ہیں یہاں شانتی بھی ہے اور سوویدھا بھی اور اب ہم ایک بار اور چلتے ہیں مالے یہ فرائیڈے مسجد مالدیو کے اتحاس میں اسے میل کا پتھر مانا جاتا ہے یہ ستھانیہ کورل پتھروں سے بنی ہے اور یہ تب بنی جب مالدیو میں اسلام آیا بھارت مالدیو سہیوک کے پرتیق کے روپ میں پردھان منتری نرین رمودی نے اس کے پنڈو دور کے لیے آرثک مدد کا وعدہ کیا ہے لیکن اس کے پہلے بھی بھارت نے مالے میں سب سے پڑا اسپتال بنا رکھا ہے اندرہ کاندھی میموریل ہسپیٹل بھارت کے سہیوک سے بنے اس اسپتال میں سبھی طرح کی علاج کی ویوستہ ہے جین نے بھی باگ میں مالی میں ایک اسپتال بنایا لیکن اب اسے پہلے سے بنے بھارتی اسپتال سے جوڑ دیا گیا ہے اور جگہ بھی وہی پرانی سمندر کے کنارے موسیقی